بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا محمدی و علی سیدنا محمدی و بارک و سلم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شاہد کان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسند دیدہ دوستو آج پھر لینکس کے اوپر ہم ورک کر رہے ہیں اور اسی پہ ہم مزید دیکھیں گے کہ سسٹم پروسسنگ کیا ہوتے ہیں اس کو ہم کیسے رن کر سکتے ہیں اور اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو جو ہماری لیٹس ویڈیو کو نوٹفکیشن ہے وہ آپ تک فوراں پہنچ جائے کریں گے تو لیٹس ڈائیو ان میں اپنا لینکس ٹرمینل کو اوپن کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو مزید واضح کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم سرچ کریں گے کہ آج ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے رن کرنا ہے آج اور اس کے لیے ہم جب بھی کمانڈ کو چلانے کی ہدایت دیتے ہیں وہ ہمارے سرور کے ہارڈ ویر کو استعمال کرتی ہے اور پھر ہمیں ہمارے مطلوبہ نتیج دکھاتی ہے اس سارے عمل کو ہم پروسس کہتے ہیں لینکس میں جتنے بھی پروسس ہوتے ہیں وہ جب بھی چلتے ہیں ان کے ساتھ یوزر کی پریولیج بھی شامل ہوتی ہے کہ اس یوزر نے اس پروسس کو چلایا ہے اس بنیاد پر ہم یوزر کے لیے ہارڈ ویر کو مختص کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو بھی پروسس آپ کو نظر آگا وہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا اور اس کی ساری انفارمیشن وہاں پہ موجود ہوں گی ٹھیک ہے اب اس کو ہم دیکھتے کیسے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے صرف سسٹم کے اوپر پی ایس کمانڈ کو انٹر کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ اس نے پروسس دکھائے ہیں جس میں سے ایک زیڈ ایس ایچ اور اس کے بعد پی ایس جو ابھی ہم نے کمانڈ چلائی اس کے بعد ٹرمینل اوپن کیا دو یہاں پہ ہمارے پاس اس نے ورکنگ شو کی ہے اس وقت فوراں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ پی آئی ڈی ون ون تھری سیون اور ٹی ٹی وائی اور ٹائم اور سی ایم ڈی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا مطلب ہیں پی آئی ڈی پروسس کی شناکس کو ظاہر کرتا ہے یعنی کہ ہر پروسس کے لیے ایک مختلف پی آئی ڈی ہوتا ہے جس سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس بہت زیادہ مفید ہے اس کی مدد سے ہم پروسس کو اس کی آئی ڈی نمبر سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹی ٹی وائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ٹرمینل کا نام ہوتا ہے کہ یہ اس ٹرمینل کا نام ہے جس پر اس وقت یہ پروسس رن کر رہا ہے ٹھیک ہے فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک نام سے کئی پروسس چر رہے ہیں تو ہم اس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروسس کس ٹرمینل پر اوپن ہے ٹائم یہ اس وقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس پروسس نے کتنا وقت لیا اور یہ کب سے چر رہا ہے عمومن یہ انفارمیشن عام یوزر کے لیے استعمال نہیں ہوتی سی ایم ڈی یہ اس کمانڈ کو ظاہر کرتا ہے جس کی وجہ سے پروسس چل رہا ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے پی ایس ٹائپ کیا تو یہ اس نے یہاں پر شوک کر دیا اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے پروسس چل کر ختم ہو گیا یا چل رہا ہے تو اس کمانڈ کے ذریعے ہم ایک آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں پی ایس مائنس ای ٹھیک ہے اس کو اگر ہم یوز کریں گے تو یہ ہمیں مزید یعنی کہ ڈیٹیل انفارمیشن پروائیڈ کرے گا یہ دیکھیں یہ ہمیں ساری انفارمیشن دے رہا ہے کہ اس وقت یعنی کہ پی آئی ڈی نمبر ون سسٹم اس کے بعد ٹی ٹی وائی ٹرمینل کا ٹائم سٹیمپ اور اس کے بعد سی ایم ڈی کہ یہ کس وجہ سے چلے تو یہ ساری انفارمیشن اس نے ڈیٹیل انفارمیشن ہمیں دے دی اور یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو مزید یعنی تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پروسس چلے ہیں ان کے ساتھ کون سے آرگومنٹ استعمال ہوئے تھے اور ان کے مزید تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ مائنس ایف کا بھی اضافہ کر دیں گے تو پی ایس مائنس ای ایف اس کو دیکھتے ہیں تو یہ مزید ڈیٹیل انفارمیشن ہمیں دے گا تو یہ اس سے ہم دازہ لگا لیں گے کہ یہ پروسس چلے ہیں تو اس کے ساتھ کون کون سی چیزیں اس کے ساتھ رن ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں اس نے ڈیٹیل انفارمیشن ہمیں دے دی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے لاسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ابو ساد یعنی یوزر نیم اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں پی ایس مائنس ای ایف اس نے رن کیا تھا اور یہ اس ٹائم کی لوکیشن اس کی ٹھیک ہے ڈس بچ کر تیس منٹ پر اور یہاں پہ دس بچ کے چوبیس منٹ اوکے تو آپ اس کو دیکھ لیں تو اس طریقے سے ہم ڈیٹیل انفارمیشن اگر کسی پروسس کی اگر آپ نے حاصل کرنی ہو تو آپ اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہماری تھی آج پروسس اس کو ہم نے دیکھنا اگر ہم کسی پروسس کو اوپن کرتے ہیں اگر اس کو کل بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کل بھی کر سکتے ہیں اسی پروسس کے ذریعے ہی یہ کل کمانڈ کو اوپشن کی یوز کر کے جو ہم نے سی ایم ڈی میں بھی یوز کی تھی تو اس کو آپ یوز کر کے اس کو کل بھی کر سکتے ہیں کسی بھی پی آئی ڈی کو اوکے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں جا کر کومنٹ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ون کریں گے کہ آپ لوگ پیکج منیجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیکج کو انسٹال کرنا اس کو رن کرنا اس کو آن لائن کیسے یوز کر سکتے ہیں اس پہ ہم کام کریں گے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں بہت جلد اپنا بہت سا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ